بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الشورا پچھلے ہفتے اس کا آغاز کیا تھا ہم نے اور الشورا اس کا معنی میں نے آغاز کیا تھا چار آیات اس کا ترجمہ پچھلے ہفتے کیا تھا ان کو در آکے پھر آگے چلتے ہیں اس شورا کا معنی ہے مشورہ کرنا اس صورت کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی جو ایمان لاتے ہیں اور رب پر بروسہ کرتے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ کہ ان کے آپس کے معاملات مشورے سے تیہ ہوتے ہیں سب لوگ مل کے مشورہ کرتے ہیں اور پھر جو بہتر رائے سامنے آتی ہے اس کو اپنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ایک صفت بیان کی جہاں اور بہت سی صفات بیان کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اقلِ کل نہ سمجھے کہ میں ہی سب سے زیادہ سمجھدار ہوں اور اپنی بات پہ وہ زور نہ دے بلکہ دوسروں کی بھی بات سنیں اور پھر سب کی سن کے جو بہتر ہو اس کے مطابق عمل کیا جائیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب اپنے غلاموں سے صحابہ اکرام سے اہم معاملات میں مشورہ فرمائیے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم کام میں مجلس شورہ کو بلاتے صحابہ اکرام کو بلائی جاتا اور ان سے مشورہ کیا جاتا بھئی یہ معاملہ پیش ہے تو کیا کرنا چاہیے اگر تو کسی معاملے میں حکم رب العالمین آگیا رب تبارک و تعالی نے فرمایا بھئی ایسے کرو اب تو وہاں مشورہ کی گنجائش نہیں ہے تو جہاں مشورہ کی گنجائش ہوتی وہاں صحابہ اکرام کو بلائی جاتا اور مشورہ کیا جاتا اس کی مثالیں میں نے پچھلے درس میں پیش کی تھی اب اس کا ترجمہ کر کے چار آتبہ آگے پر چلتے ہیں حامیم آئین سین کاف یہ غروف مقطعات ہیں جو سوتنوں کے شروع میں آئے ہیں ایسے ہی آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے اور ان انبیاء کرام کی طرف جو آپ سے پہلے تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف وہی فرماتا ہے جو عزیز اور حکمت والا غالب حکمت والا ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وَهُوَ الْأَلِيُّ الْأَرْضِ اور وہ بلند عزمت والا ہے بڑی شان والا اور عزمت والا ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ وَيَتَفَتَّرْنَا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں مِن فَوْقِهِنَّا اپنے اُمْبَقُ پرسے آسمان یعنی کیوں پھٹیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اکل کی دولت سے مالا مال کیا اور اس کے لیے تمام جہان کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقَ لَكُمْ مَعْفِلَة زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے تمہارے لیے سورج نکلتا ہے تمہارے لیے دن آتا ہے راہت آتی ہے بارش بستی ہے ہوا چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن انسان نادان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجہ کرتا ہے ان کی عبادت کرتا ہے ان کو خدا کا شریک ٹھہراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مو موڑتا ہے تو اس بات کا تقاضی یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے حلم کا مظاہرہ فرماتا ہے گردباری کا مظاہرہ فرماتا ہے ان نافرمانیوں اور بے عدبیوں گستاخیوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مولد دیتا ہے ان کو پھر بھی وہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو انسانوں کے کاموں کی وجہ سے تو اس کا تقاضی تو یہ ہے کہ فوراں آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور سب کچھ ختم ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حلم کا مظاہرہ فرماتا ہے سبحان اللہ والملائکتو يسبحون بحمد ربهم کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور فرشتے جو بھی زمینوں میں ہیں سب کے لیے بخشش مانگتے ہیں پیچھے چوبیس میں سپارے میں سورة المومن کے پہلے رکوم ہے یہ گزرا ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْأَرْشَ وَمَنْحَوْ لَهُ وہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ فرشتے جو اس کے ہرد گرد ہیں يُسبحون بحمد ربهم وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں وَيُبْمِنُونَ بِهِ اور وہ رب پر ایمان رکھتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُونَ اور وہ ایمان والوں کے لئے بخشش مانگتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں اس طرح آز کرتے ہیں ربنا وَسِئْتَكُلَّ شَيِّدْ رَحْمَتًا وَعِلْمًا یا ربِ ذُجْرَال تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا جو توبہ کرتے ہیں وَتَّبَهُ سَبِيلَكَ اور تیرے رستے کی اتباع کرتے ہیں تیرے حکم کی فرمامرداری کرتے ہیں تو ان کی مغفرت فرماؤ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِیبُ اور ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرماؤ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ اَدْنِ لِلَّتِ وَعَدْتَهُمْ اے ہمارے رب ان کو تو ان جنتوں میں داخل فرماؤ جو صدا بہار جہاں کبھی خزا نہیں آئے گی اللَّتِ وَعَدْتَهُمْ جِنْكَ تُوْنَيْا ان سے وعدہ کیا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَزْوَاجِمْ زُدْرِيَاتِهِمْ صرف ان کو نہیں بلکہ جو ان کے خاندان والے ان کے باپ ان کی بیویاں ان کی اولاد جو ایمان والے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ان جنتوں میں داخل فرماؤ اِنَّكَانْتَ مَعْزِيزُ الْحَكِيمِ بِشَكْتُوْهِ غَالَمْ حِکْمَتْوَالَا وَقِحِمُ السَّيِّيَاتِ وَنْكَوْا تُوْ گُنَحُونَ سے محفوظ فرماؤ وَمَنْ تَقِسْ سَيِّيَاتِ يَوْمَا اِذِن فَقَدْ رَحِمْتَ ان کو تُوْ عذاب سے محفوظ فرماؤ جن کو تُو نے عذاب سے بچا لیا اس دن اس پر تیرا کرم ہو گیا تیری رحمت ہو گی وَزَالِكَهُ الْفَوزُ الْعَظِيمِ یہ بڑی کامیابی ہے یہاں پہ یہ ہے تو یہاں یہ فرمایا کہ جو بھی زمین میں ہیں سب کے لیے وہ مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں وہاں خاص ایمان والوں کا ذکر ہے سورة المومن کے پہلے رکوم ہے کہ ایمان والوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں اور یہاں یہ ہے کہ وہ سب کے لیے اب ایمان والوں کے لیے تو مغفرت اور بخشش حقیقت میں ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کی جاتی ہے جس طرح کہ وہاں گزرا اور جو مومن نہیں ہیں ان کے لیے کس طرح بخشش کی دعا ہے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب زجلال ان کو ہدایت ایمان نصیب فرما کے نیکی کی توفیق دے کیونکہ بغیر ایمان کے نیکی جو ہے وہ آخرت میں فائدہ مند نہیں ہے اور کافروں کے لیے بخشش کی دعا کرنی جائز نہیں ہے تو اس کا مغفرت یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے تو ان کو نیکی پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگتے ہیں ان کو نیکی کی توفیق دینے کی دعا مانگتے ہیں ان پر کرم اور فضل اور ان کی بخشش ان کے لیے جندت کی دعا مانگتے ہیں تو جو مومن نہیں ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو جب ان کو ہدایت ملے گی پھر ان کو نیکی کی توفیق ملے گی نیکی کی توفیق ملے گی تو اس کا نتیجہ بخشش اور مغفرت ہوگا تو نتیجہ اس کا بھی وہی نکلے گا تو مومنوں کے لیے حقیقتاً مغفرت اور بخشش کی دعا فرشتے مانگتے ہیں اور کافروں کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ ان کو ہدایت عطا فرما تو ہم بھی کافروں کے لیے بخشش کی دعا اس حالت میں کفر کی حالت میں نہیں مانگ سکتے ہاں جو زندہ ہیں کافر ان کے لئے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ یا مولا کریم ان کو ہدایت عطا فرما جب ان کو ایمان نصیب ہوگا تو پھر نیکی کی توفیق ملے گی تو پھر ان کی بخشش ہوگی تو فرشتے جو یہاں فرمایا کہ لمن فلعبد سب زمین والوں کے لئے دعا مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ یہ کہ مومنوں کے لئے تو حقیقتاً مغفرت اور بخشش کی دعا مانتے ہیں جیسے کہ سورہ مومن کے پہلے رگو میں گلدا اور کافروں کے لئے ہدایت کی دعا وہ مانتے ہیں کہ ان کو ہدایت نصیب ہو جب ہدایت نصیب ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ ان کی مغفرت اور بخشش ہوگی سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور حمایتی مددگار کارساز بنا لیے اللہ حفیظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا نگبان ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دسترس پکڑ سے باہر نہیں ہیں یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے کاموں کا علم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کو بھی دیکھتا ہے اور ان کے دل و دماغ کے اندر جو خیالات آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے صرف ظاہری کاموں کو نہیں بلکہ دلوں کے خیالات دل کے اندر دماغ کے اندر انسان کے جو خیال آتا ہے جو منصوبہ بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی باخبر ہے بلکہ ان خیالات کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باخبر ہے کہ یہ یہ سوچے گا یہ منصوبہ بنائے گا یہ کرے گا تو کام کرنے سے پہلے بلکہ دل میں خیال آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عزل سے جانتا ہے تو فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو اپنا کارسال بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَقِيلٌ اے محبوب آپ ان پر وقیل نہیں ہیں یعنی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہاں تسلی دی اب یہ اپنا اپنا دیکھنے کا اور سوچنے کا انداز ہے لیکن قرآن پاک کی آیت ایک ہی ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَقِيلٌ لیکن اب انسان کا اپنا جو سوچنے کا ایک انداز ہے اس انداز سے سوچے گا کسی نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے آپ یعنی صرف آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا آپ نے پیغام پہنچا دیا اب کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے بات درست ہے اختیار تو صرف رب زنجلال کو ہے اور رب زنجلال نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے لیکن اب اس کے سوچ کا ایک انداز ہے کسی نے یہ کہا کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ماغو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا آپ نے پیغام پہنچا دیا بس ٹھیک ہے آپ کو کسی کو ہدایت دینا اختیار میں نہیں ہے اور ایک اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو تسلی دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے دن رات تبلیغ فرماتے تھے ہر وقت کوشش کرتے تھے رات کو اگر تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بھی یہی فکر دامن گی رہ گئے یہ لوک کیوں نہیں مانتے میں ان کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور یہ باہ باہ دوزر میں گرنا چاہتے ہیں تو کیوں یہ میں نہیں مانتے کیوں نہیں کلمہ پڑھتے اور کیوں نہیں جنت کے اقدار بنتے اپنے آپ کو جہنم کا ایندن کیوں بنانے پہ یہ تلے ہوئے ہیں اور اسی پہ کیوں اسرار کر رہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر دامن گی رہتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلیح دیتا ہے کہ محبوب آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا آپ نے اپنا فریضہ احسن طریقے سے سر انجام دے دیا آپ کی یہ ڈیوٹی ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا کر دی اب اگر کوئی مانے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا اور نہیں مانے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا اگر کوئی مانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اس کے نتیجے میں اس کو جنت ملے گی اور اگر کوئی نہیں مانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا اور اس کا نتیجہ جا کے اس کا یہ نکلے گا کہ وہ جہنم میں جا گرے گا تو جو مانے گا وہ اپنے فائدے کے لیے جو نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہوگا آپ اس پہ رنجیدہ نہ ہوں آپ دلگیر نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں آپ کی جو ڈیوٹی ہے آپ نے احسن طریقے سے اس کو ادا کر دیا آپ جو مانے گا اس کا اپنا فائدہ ہے جو نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے وَقَذَلِكَ أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًا اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا قرآن عربی عربی زبان میں یہ قرآن پاک آپ کی طرف ہم نے بھیجا آپ کی طرف وحی کی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے اور سب سے جو اول مخاتب تھے وہ عرب تھے اسی لئے عربی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور یہی زبان جو ہے یہ اہل جنت کی زبان ہوگی جنت والے عربی میں گفتگو کریں گے بلکہ مرنے کے بعد مرتے ہی سب کی زبان جو ہے وہ عربی ہو جائے گی چاہے کوئی مشرق میں ہے کوئی مغرب میں ہے کوئی شمال میں ہے جنوب میں ہے کوئی انگلش بولنے والا ہے اردو بولنے والا ہے فرنچ بولنے والا ہے افریقن بولنے والا ہے کوئی بھی زبان بولنے والا ہے مرتے ہی سب کی زبان عربی ہو جائے گی اور سب کو عربی آ بھی جائے گی کیونکہ فرشتے جب قبر میں آکے سوال کریں گے مر رب ہوگا تو آگے سے کوئی یہ نہیں کہے گا My God is Allah بلکہ وہ یہی کہے گا کہ ربی اللہ چاہے وہ انگلیش بولنے والا مسلمان کوئی بھی وہ سب عربی میں ہی زبان جواب دے گا اور جس کو جواب نہیں آتا ہوگا وہ بھی عربی بولے گا ہا ہا لا آدھری میں کچھ نہیں جانتا تو نہ تو فرشتے کسی دوسری زبان میں سوال کریں گے اور نہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے کوئی ٹرانسلیٹر لاتے ہو بھر مجھے تو عربی سمجھ نہیں آتی وہاں سب کی زبان جو ہے وہ عربی ہو جائے گی تو جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نے عربی کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا اب جس آدمی نے نہیں ماننا ہوتا اس نے کوئی نہ کوئی اتراز کر دینا ہوتا ہے اس کا مقصد صرف اتراز کرنا ہوتا ہے اتراز بنے یا نہ بنے اس سے اس کو غرض نہیں ہے اس نے اپنے خیال کے مطابق وہ اتراز کر دینا ہوتا ہے جس طرح کہ یہ پچھلی صورت کے اندر گزرا کہ اب کچھ لوگوں نے یہ اتراز کیا کہ یہ عربی میں کیوں قرآن پاک لے گیا ہے مزہ تو تب ہے کہ یہ عرب کے رہنے والے ہیں کسی حجمی زبان کے اندر غیر عربی میں کوئی کتاب لے کے آتے تو ہم مانتے بھئی واقع ہے یہ موجزہ ہے کہ یہ عربان تو ان کی عربی ہے انہوں نے وہ زبان سیکھی نہیں ہے لیکن اس زبان کے اندر یہ کتاب لے کے آگے تو تب ہم مانتے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو اللہ تبارک و تعالی تو قادر ہے اس کی بارگاہ میں تو کوئی اجز نہیں ہے وہ چاہتا تو قرآن پاک کو بھی کسی عجمی غیر عربی زبان میں نازل فرما دیتا لیکن فرمایا کہ اگر عجمی زبان میں ہوتا تو پھر تو ایک واضح اتراز بننا تھا کہ بھی یہ تو ہم یہ تو سمجھ ہی نہیں ہے ہمارے سامنے یہ پڑا جا رہا ہے اور ہم اس کو سمجھتے نہیں اعجمی یوں و عربی خود تو عربی ہیں اور کتاب جو لائے ہیں وہ عجمی زبان میں غیر عربی میں ہے تو پھر تو اتراز بنتا تھا لیکن جب عربی ہیں اور عربی میں فسیح و بلیگ عربی میں لے کے آئے ہیں تو اب تو یہ اتراز واقعاً لگو ہے کہ کوئی یہ کہہ بھئی عربی میں کیوں لے کے آئے عجمی میں کیوں نہیں لے کے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب ہم نے قرآن پاک آپ کی طرف وحی کیا عربی زبان میں لِتُنْ زِرَا اُمَّ الْقُرَا تاکہ آپ تبلیغ کریں درائیں اُمَّ الْقُرَا مکہ والاں کو قَارِيَدٌ کا معنی ہوتا ہے بستی شیر اور قرآن اس کی جمع ہے اور اُمَّ الْقُرَا اُمْ کا معنی ما اُمَّ الْقُرَا تمام بستیوں کی ما یعنی تمام بستیوں کی اصل تو مکہِ مکرمہ تمام بستیوں کی اصل ہے اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو بنایا تو سب سے پہلے زمین کے اس ٹکڑے کو بنایا جو مکہِ مکرمہ بیت اللہ شریف میں ہے پھر اس سے زمین کو دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر پھیلا دیا ہے تو اس اعتبار سے بھی مکہ مکرمہ جو ہے وہ اصل تمام بستیوں کی اصل اور جڑ ہے تو اس لیے اس کو اُمُ الْقُرَا کا تمام بستیوں کی ماں تمام بستیوں تمام شاعروں کی جڑ اور اصل تو فرمایا ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ آپ مکہ والوں کو وَمَنْحَوْ لَهَا اور اس کے اِدْ گِرْد والوں کو درائیں وَتُنْزِرَ يَوْمَلْ جَمْعِ جباری لَا رَيْوَا رَيْبَا فِيهِ جس میں کوئی شک و شباب نہیں ہے ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق آگ میں ہوگا جہنم میں ہوگا یہاں ایک اتراز ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن پاک ناظر کیا تاکہ آپ مکہ والے اور اس کے ارد گرد والوں گھڑ رہے ہیں تو بعض لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کے لئے نبی تھے حالانکہ وَمَنْ حَوْلَهَا اس کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی وہی ایک کلومیٹر تک دو کلومیٹر تک دس کلومیٹر تک بلکہ ساری دنیا ہی مکہ کے ارد گرد ہے تو یہ اتراز نہیں بن سکتا کہ آپ صرف مکہ اور اس کے ارد گرد جو چند بستیاں یا شہر ہیں ان کے لئے بلکہ مَنْ حَوْلَهَا یہ اوپن ہے کھلا ہے کہ ساری دنیا مکہ کے ارد گرد ہے ساری دنیا کے لئے حضور تو ویسے بھی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ جو ہیں کسی ایک آیت کو باقی سب آیتوں سے الگ کر کے کسی ایک حدیث کو باقی آیات اور احادیث سے الگ کر کے اس کا کوئی ایسا مفہوم بیان کرنا جو باقی احادیث اور باقی آیات کے خلاف ہو یہ درست نہیں ہے بلکہ سب آیات جو ہیں سب احادیث ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں تو سب کا جو باقی جو احادیث اور آیات ہیں ان کے ساتھ ملا کے اس کا جو مفہوم بنے وہ جو ہے وہ درست ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لئے نبی اور رسول بنا کر بھیجا قیامت تک کے لئے نبی اور رسول بنا کر بھیجا پہلے جو بیاء کرام تشریف لاتے تھے وہ کسی خاص علاقے کے لئے کسی خاص شہر کے لئے کسی خاص قبیلے کے لئے کسی خاص قوم کے لئے وہ نبی بن کے تشریف لاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم کہ اے بنی اسرائیل جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف رسول ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گے اسی طرح پہلے انبیاء کرام مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے مطلق فرمایا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَنِ لَا قَوْمِهِ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وَإِلَا سَمُودَا اَخْاہُمْ صَالِحَا قومِ سَمُود کی طرف حضرت سالح علیہ نبینا و علیہ السلام کو بھیجا وَإِلَا آدْنَا خَاہُمْ حُودَا قومِ آل کی طرف حضرتِ حُود علیہ السلام کو بھیجا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ تبالک و تعالیٰ نے حضور کو قیامت تک کے آنے والے سب لوگوں مشرق میں ہوں مغرب میں ہوں شمال میں ہوں جنوب میں ہوں گورے ہوں کالے ہوں کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں سب کے لیے حضور کو نبی بنا کر بھیجا چنانچہ دیکھیں قرآن پاک میں سورة الفرقان پہلی آیت ہے اس کی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص اپنے خاص بندے پر قرآن پاک اتارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تمام جہانوں کے لیے وہ نظیر بننے اڈرانے والے صرف انسان ہی نہیں بلکہ آلمین اور ایک جگہ اشارت فرمائے وَمَا أَسَلْنَكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا کہ محبوب ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بشیر و نظیر خوشخبری سنانے والا اور در سنانے والا بنا کے بھیجائے سورہ آر آخر میں فرمائے قُلْ يَا أَيُوَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْاِيْكُمْ جَمِيَعًا محبوب کہہ دو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا اور فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محبوب ہم نے آپ کو رحمتاً لِلْعَالَمِينَ اللہ تبارک وطالہ ہے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی رب العالمین ہے اور حضور رحمتاً لِلْعَالَمِينَ تو جس طرح اللہ تبارک وطالہ رب العالمین ہے اسی طرح اس نے اپنے محبوب کو رحمتاً لِلْعَالَمِينَ تو وہی ہے رب العالمین اور رحمتاً لِلْعَالَمِينَ اللہ تبارک وطالہ تمام جہانوں کا رب ہے اور اس نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لئے لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا وہی عالمین ہے تمام جہانوالوں کے لئے رسول ہے تمام جہانوالوں کے لئے رحمت بنا کر اللہ تبارک وطالہ نے اپنے محبوب کو مبوض فرمایا چنانچہ احادیث مبارکہ میں بھی اسی مفہوم کو بیان کیا گیا مسلم شریف کی یہ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فُضِّلتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چھے چیزوں میں باقی انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی اب یہاں ایک بات پہلے کرو ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کرام پر فضیلت دی جائے مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے ایک یہ حدیثِ بات چیت اور خرید و فروت کی اس نے کوئی کہا کہ اس رب کی قسم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان پر فضیلت دی ہے تو صحابی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان پر تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے ان کا اپس میں جگڑا ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تو اس کا محدثینِ کرام نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کسی نبی پر فضیلت نہ دی جائے کہ دوسرے کی توہین ہو یا تنقیز لازم آئے دوسرے کی بے عدبی ہو دوسرے کی توہین ہو جائے دوسرے کی تنقیز ہو اس طرح حضور کو دوسرے نبیوں پر فضیلت نہ دی جائے باقی سارے انبیاء اکرام کا عدب اور اکرام برقرار رکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو شانِ عطا فرمائی ہیں ان کو بیان کرنے میں حاج نہیں ہے اس انداز میں بیان نہ کیا جائے کہ دوسروں کی توہین ہو تو وہ چیز منع ہے کہ اس طرح بیان کی جائے کہ دوسروں کی توہین ہو جائے تو اگر دوسروں کا بھی عدب اور احترام کو منہوز خاطر رکھتے ہوئے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء اکرام پر فضیلتیں دی ان کو بیان کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہی اسی حدیث پاک میں بھی یہ بیان ہوا فُدِّلتُ عَلَ الْأَنْبِيَاءِ بِسِتْنِ چھے چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے باقی انبیاء اکرام پر فضیلت دی ہے اُعْتِتُ جَوَامِ الْقَالِمِ فرمایا مجھے جامِ کلمات عطا کیے گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور احادیثِ مبارکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہی ہے تو ایسے کلمات عطا فرمائے کہ جو جامع ہیں یعنی لفظ تو تھوڑے سے ہیں لیکن ان لفظوں کے اندر معانی کا ایک سمندر ہے کہ جتنا کوئی ان میں غور کرے گا اتنے ہی اس پر اسرار و رموز کھلتے جائیں گے اور معانی کا ایک دریا ایک سمندر ہے جو ان کے اندر بند ہے تو فرمایا اُعْتِتُ جَوَامِ الْقَالِمِ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمایا کہ بڑے مختصر جملہ ہے چند لفظوں کا جملہ ہے لیکن معانی اس کے اندر بہت زیادہ ہے اور فرمایا وَنُسِرْتُ بِرْرُوبِ روب کے ساتھ میری مدد کی گئی یعنی دشمن کے اوپر میرا روب اللہ تعالیٰ نے دال دیا وَقُحِلَّتْ لِيَلْغَنَائِمْ اور میرے لئے غنیمتوں کو حلال کیا گیا مالِ غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ جنگ میں جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں جو کافروں کا مال جو کافر چھوڑ کے باگ جاتے ہیں وہ مال جو مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اس کو مالِ غنیمت کا آجاتا ہے اس کے بھی قواعد اور ذوابت ہیں اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جاتا ہے تو پہلی عمتوں میں یہ حلال نہیں ہوتے تھے پہلے انبیاء کرام اور ان کی عمتیں جب کسی دشمن سے اور کفار سے جنگ کرتے تھے کیونکہ یہ جہاد تو شروع سے چلا آرہا ہے لیکن ان کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو مال کافروں کا جنگ میں ان کے ہاتھ آتا تھا اس کو ایک جگہ رکھ کے اس کو جلا دیا جاتا تھا اس کو وہ خود استعمال نہیں کر سکتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے مالِ غنیمت کو حلال فرما دیا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرے لئے زمین کو پاک کرنے والی اور مسجد بنا دیا پہلی امتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے خاص عبادت خانے میں وہیں عبادت کر سکتی تھی خاص جو جگہ عبادت کے لئے مقرر ہے اس کے علاوہ اور کہیں نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ساری زمین کو مسجد کرا دیا کہ جو بھی پاک صاف جگہ ہو اس جگہ پہ انسان عبادت کر سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو خاص مسجد جو ہے عبادت کے لئے یہ مقرر کی گئی ہے اس میں عبادت کا سواب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا سواب ستائیس گناہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے باجمات نماز عطا کرنے کا اور زیادہ سواب عطا فرماتا ہے لیکن جہاں تک جواز کا تعلق ہے کہ جو بھی پاک صاف جگہ ہوگی وہاں پہ عبادت اور نماز جو ہے وہ عداب کی جا سکتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا اس امت پر حضور کی امت پر کرم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حلال کر دیا اور دوسری چیز تہور کہ زمین کو پاک کرنے والا بھی بنا دیا کہ اگر انسان کو پانی نہیں ملتا ہے کوئی ایسی صورت ہے کہ پانی دستیاب نہیں ہے یا پانی ملتا ہے لیکن وہ استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے کہ پانی کسی دوسرے کے کنٹرول میں ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرنا دیتا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے کوئی بیماری یا کوئی ذخم بغیرہ کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تو اس صورت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں یا استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی کہ مٹی پہ پاک مٹی پہ ہاتھ مار کے ان کو ایک دفعہ ہاتھ مار کے جھاڑ کے ان کو چہرے پہ مار پھیر لیا جائے اور دوسری دفعہ مٹی پہ ہاتھ مار کے ان کو جھاڑ کے دونوں بازوں پہ اس طرح کونیوں سمیت پھیر لیا جائے تو یہ تیمم ہے اور یہ بھی وضو کے قائم مقام ہے جب تک وہ اس کا جو عذر ہے جس کی وجہ سے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا جب تک وہ عذر ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک وہ وضو کی جگہ تیمم کرے گا جب بھی وضو کی ضرور پڑے گی یا غسل کی ضرور پڑے گی تو تیمم کرے گا اور پھر اس تیمم کے ساتھ وہ تمام کام کر سکتا ہے جو وضو اور غسل سے کیے جاتے ہیں یعنی قرآن پاک پڑھنا نماز پڑھنا یعنی یہ مکمل تیمم جو ہے وضو کا خلیفہ ہے جب تک وہ عذر ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک وہ وضو کے ساتھ جو بھی کام کرتا ہے وہ تیمم کے ساتھ کرے گا اور جب وہ عذر ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر پانی کے ساتھ جو ہے وہ ضروری ہو جائے گی تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک خصوصیت عطا فرمائی حضور کے ساتھ کے حضور نے فرمائی جوئلت لیل اردو تہورم و مسجدہ میرے لئے زمین کو پاک کرنے والی اور مسجد بنا دیا گیا و ارسلتو الالخلق کافا اور مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا اس میں کوئی عدبندی نہیں ہے کہ عربی ہوں عجمی ہوں بلکہ خلق اب خلق صرف انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوق اس میں آگئی کہ سب کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی طرف فرشتوں کی طرف جنوں کی طرف حیوانات نبطات جمادات سب کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں پتھر بھی حضور کی بارگاہ میں اسلام عرض کرتے ہیں تو فرمایا الالخلق کافا ساری مخلوق کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنایا وَخُتِمَا بِيَنَّبِيُّون اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا کہ پہلے انبیاء اکرام تشریف لاتے تھے ایک کے بعد دوسرا نبی اس کے بعد دوسرا نبی اس کے بعد دوسرا نبی ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء اکرام بھی مختلف قبیلوں قوموں علاقوں میں ہوا کرتے تھے اور انبیاء اکرام تشریف لاتے رہے لیکن اب نبوت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور آخری نبی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نیا نبی نہ آئے گا اب اس میں کوئی نہیں ہے کہ وہ بروزی نبی ہے یا زلی نبی ہے یا یہ ہے آدھا نبی ہے آدھا نبی کوئی نہیں ہوتا جو نبی ہیں وہ سارے پورے ہی نبی ہیں یہ بعد میں لوگوں کو بمراہ کرنے کے لیے ہے کہ پہلے آدھا نبی مان لو جب آدھا مان لوگے تو پھر پورا بھی مان لوگے تو یہ جو ہے یہ بمراہ کرنے کی ایک چال ہے کہ پہلے کہا جاتا ہے نہیں وہ اصلی نبی تو نہیں ہے وہ زلی نبی ہیں وہ بروزی نبی ہیں فلاہ ہیں یوں ہیں تو جب آدھا مان لوگے تو پھر پورا مانوانا آسان ہو جائے گا تو اس طرح یہ ایک چال ہے جس کے لیے سے ایک جال ہے جس میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے نبی جو ہوتا ہے وہ پورا ہی نبی ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ پہلے آدھا بنا تھا پھر پورا بن گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس حدیث پاک میں بھی فرمایا ارسل تو الالخلق قافہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اسی طرح دوسری حدیث پاک میں جو بخاری شریف غسلنگ اور تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُعْتِتُ خَمْسًا مجھے پانچ چیزیں دی گئیں لم يُعْتَهُنَّ آحَدٌ قَبْلِ جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں اور پہلی حدیث میں چھے کا ذکر تھا جہاں پانچ کا ذکر ہے اب یہ پانچ وہی نہیں ہیں جو پچھلی حدیث میں بیان ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی یہ عدد خاص مراد نہیں ہے بلکہ یہ اس موقع محل کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے یا پانچ بیان کی اگر وہ چھے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں کچھ اور بے ہیں تو یہ ساتھ آٹھ نو دس ہو جائیں گی اس طرح اور بھی بہت سی اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیات اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں تو یہ موقع کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا وہاں حقیقت یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام کو جو جو شان اللہ تبارک و تعالی نے فردن فردن انفراتی طور پر عطا فرمائی وہ تمام شانیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے اندر جمع کر دی اور فضیلت اور شان اسی کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام شانیں جو پہلے انبیاء اکرام کو فردن فردن عطا فرمائی تھی سب کو حضور کے اندر جمع کر دیا تو یہ موقع کے دوار سے حضور نے پانچ یا چھے یہ مختلف بیان فرمائی تو یہاں فرمایا پانچ ایسی چیزیں مجھے دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں فرمایا پہلے ایک نبی خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جس طرح کہ قرآن پاک سے میں نے بیان کیا اسی طرح تمام انبیاء اکرام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قوم فلان قوم کی طرف 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 فلان قوم بھیجا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بُعِسْتُوْ اِلَا قُلِّ اَحْبَرَا وَأَسْوَدَا ہر سرخ و سیاہ کی طرف اس میں کوئی نہیں ہے کوئی کس ملکہ رہنے والا ہے کہاں کا رہنے والا ہے کس قدی میں آنے والا ہے قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے اندر مشرق مغرب شمال جنوب جو بھی آنے والے ہیں سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو اس میں بھی وہی چیز کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالتِ عمّہ عطا فرمائی ہے جو سب کو گھیرے ہوئے ہیں آگے دوسری چیزیں ہیں اس میں یہ ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَلْغَنَائِمُوا وہی چیز جو اس میں بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالی نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا وَلَمْ تَحِلَّ لِيَحَدٍ قَبْلِ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھی وَجُوْقِلَتْ لِيَلْأَرْضُ تَيِّبَتًا وَتَحُورًا وَمَسْجِدًا اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو میرے لیے پاک اور پاک کرنے والی بنا دیا اور مسجد بنا دیا فَأَيُّوَا رَجُلٍ اَدْرَكَتْهُ السَّلَاةُ سَلَّا حَيْسُ قَانَ جہاں بھی کسی کو نماز کا وقت آجائے وہیں پڑھ لیں یعنی شاید یہ ہے کہ وہ جگہ پاک صاف ہو وَنُصِرْتُ بِرْرْرَوْبِ اور روب کے ساتھ میری مدد کی گئی بَيْنَا يَدَيْ مَسِیرَةَ شَهْرِن ایک مہینے کے سفر تک اللہ تبارک و تعالی میرا روب جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اور ایک اور چیز جو اس میں پچھلی حدیث میں نہیں تھی وَأُعْتِتُ الشَّفَاعَ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفاعت عطا فرمائی یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا اور شفاعت کا مطمئ عطا فرمائے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کی شفاعت کریں گے اور یعنی احادیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو پچاس ہزار سال کا وہ دن جو ہے اس میں سے عدہ دن یعنی پچیس ہزار سال ایک دو سال نہیں دس سال نہیں بیس سال نہیں پچیس ہزار سال ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ ایرز گزر جائیں گے حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوگا سب لوگ کہیں گے بھئی چلو جو بھی فیصلہ ہونا ہے کم الکم حساب کتاب تو شروع ہو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کسی اللہ کے پیارے کو کہا جائے کہ وہ شفاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب فرمائے سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ارز کریں اللہ تبارک و تعالی جلال میں حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی عزہ بوجہ گہری آج تو مجھے اپنی فکر لگی ہوئی ہے کسی اور کے پاس جاؤ پھر حضرت نو علیہ السلام کے پاس وہ بھی یہ اشارت فرمائیں گے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ سب یہی جواب دیں گے حضرت عیسی پھر رہنمائی فرمائیں گے کہ اللہ کے معبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور اس وقت یہ نہیں فرمائیں گے کہ نفسی نفسی عزہ بوجہ گہری کیونکہ اور تو کوئی بچے ہی نہیں ہے اور جانا کہاں ہے آخری دروازہ تو یہ رہ گیا تو حضور فرمائیں گے آنا لہا ہاں یہ میرا ہی منصب ہے یہ میرا ہی مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکل کو میرے ذریعے سے ہی حل کرے گا تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو فرمائیں گے اوہ تیت الشفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا درجہ اور مرتبہ دا فرمایا یہاں ایک بات بڑی پیاری اللہ حضور فارل مریڈوی رضی اللہ و تعالیٰ آرز کرتے ہیں یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوار کوئی شفیع نہیں ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا فرماتے ہیں کہ اگر دریکٹ باقی سب کو چھوڑ کر نہ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے نہ نو علیہ السلام کے پاس نہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سارے لوگ دریکٹ حضور کے پاس جاتے حضور شفاعت کرتے مسئلہ حل ہو جاتا تو کوئی کہہ سکتا تھا بھئی یہ تو اتفاق ہے کہ سب حضور کی بارگاہ میں آگئے ہیں اگر کہیں اور جاتے تو وہاں سے بھی مسئلہ حل ہو جانا تھا تو یہاں آگئے یہاں سے مسئلہ حل ہو گیا اگر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاتے تو وہاں سے مسئلہ حل ہو جاتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاتے تو وہاں سے مسئلہ حل ہو جاتا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاتے تو وہاں سے مسئلہ حل ہو جاتا نو علیہ السلام کے پاس چلے جاتے وہاں سے مسئلہ حل ہو جانا تھا یہ تو اتفاق ہے کہ یہاں آگئے تو مسئلہ حل ہو گیا کہیں بھی جاتے مسئلہ حل ہو جانا تھا تو حرماتے ہیں نہیں اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام جبوں سے گمہا کے پھر حضور کی بارگاہ میں لائے گا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ مسئلہ یہی سے حل ہونا ہے اور کہیں اور سے نہیں حل ہونا ہے تو یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیق ہی نہیں ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا جو پہلے گھوم کے سب سے عرض کر کے آئے ہیں مقصد صرف یہی ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ اسی بارگاہ سے یہ مسئلہ حل ہونا تھا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفاعت عطا فرمائی تو اس حدیث پارک میں بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا کہ کہ پہلے کوئی نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا تمام گورے کالے مشرق مغرب شمال جنوب میں رہنے والے سب کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا تو یہاں اس آیت پہ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ والے اور اس کے اردگرد جو چند بستیاں ان کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا کیوں کہ ایک تو یہ کہ یہاں وَمَنْ حَوْلَحَا کا کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ صرف ایک کلومیٹر کے لئے ہیں دو کلومیٹر کے لئے در حولہ مکہ کے اردگرد ساری دنیا ہے اور دوسرا یہ کہ کسی آیت کو باقی ساری آیات سے الگ کر کے کوئی اس کا ایسا مفہوم نہیں بیان کیا جا سکتا جو دوسروں کے خلاف ہو دوسروں سے ملا کے جب تمام قرآن پاک اور تمام احادیث کو ملا کے اس کا مفہوم بیان کریں گے تو یہی مفہوم بنے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لئے قیامت تک کے آنے والے کے لئے سب کے لئے نبی اور رسول بنا کے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا ہے آگے فرمایا کہ وہ قیامت کا دن تم ذرا یوم الجمع الاری بفی قیامت کا دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس سے آپ ڈرائیں اس دن کیا ہوگا اس دن دو ہی گروہ ہوں گے کوئی تیسرا گروہ نہیں ہوگا دو ہی جماعتیں ہوں گی ایک جنت ہی ہوں گی ایک جہنمی ہوں گی ایک لائن ہوگی جنت میں جانے والوں گی اور ایک لائن ہوگی دوزخ میں جانے والوں گی تو دو ہی فریق ہوں گے دو ہی گروہ ہوں گے اور اس میں پھر کس طرح یہ ہوگا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ خلا ملک کا رہنے والا ہے یہ جنت میں چلا جائے یہ خلا ملک کا رہنے والا ہے جہنم میں نہ اس کا رنگ یہ ہے اس لیے یہ جنتی ہے اور اس کا رنگ ایسا ہے نہ یہ زبان بولتا تھا نہیں بلکہ وہاں صرف ایمان اور کفر کی بنا پہ جو ہے وہ فیصلے ہوں گے کہ جنہوں نے ایمان لا کے نیک عمال کیے ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو فرمایا فریقن فی الجنت وفریقن فی السحید وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّتًا وَاحِدَتًا اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو سب کو ایک ہی γرو عطا دنیا میں بھی ایک ہی گرو عطا اور قیامت کے دن بھی ایک ہی عطا سب جنت میں چلے جاتے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کے خلاف ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے وہ جس رستے کو چاہے اختیار کر لے اور پھر اس کے اختیار کیے ہوئے رستے کے انجام کے لیے بھی پھر تیار ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ نبیوں رسولوں کو بھیج کر کتابوں کو اتار کے بتا دیا کہ یہ نیکی کا رستہ ہے اور یہ جنت جانے والا ہے اور یہ برائی کا رستہ ہے یہ جہنم میں پھینکنے والا ہے اب اس کے بعد انسان کو ایک عد تک اختیار دے دیا کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہو پسند کر لو اور پھر اس کے انجام کے لیے بھی تیار ہو چنانچہ ایک حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دو کتابیں دیتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھی آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیسی دو کتابیں ہیں ہم نے حد کہ یا رسول اللہ نہیں سوائے اس صورت کے کہ آپ ہمیں بتا دیں فرمائیں کہ کیا ہے فرمائیں یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے اس میں اہل جنت کے نام ہے جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے آباؤں اور ان کے قبائل کے اسمائیں یعنی نام اور ولدیت نام بھی لکھا ہوا ہے اور باپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور قبیلے کا نام بھی لکھا ہوا ہے کس قبیلے سے ہے وہ پھر آخر میں اس کا میزان کار دیا ٹوٹل کار دیا کہ کتنے ٹوٹل بندے ہوں گے جنت میں جانے والے اب ان میں کبھی بھی کوئی زیادتی ہوگی نہ کوئی کمی ہوگی پھر اس قدام کے مطلق فرمائے جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی فرمائے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں اہل دوزق کے نام ہیں اور ان کے آباؤں کے نام ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں دوزقی اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا کہ کس قبیلے سے تعلق رکھیں والا اور پھر آخر میں اس کا ٹوٹل بھی کار دیا گیا کہ کل کتنے ہوگے جہنم میں جانے والے پھر فرمائے کہ پس اس میں کوئی زیادتی ہوگی نہ کوئی کمی ہوگی پھر آپ کی اصحاب نے کہا یا رسول اللہ جو ایسی بات سن کے ہر آدمی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے اور کتابوں میں وہ لکھا بھی جا چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے تو صحابہ کرانہ نے کہا یا رسول اللہ جب ہر چیز کو لکھ کر فراغت ہوگی تو پھر عمل کس کے لئے ہے آپ نے فرمایا تم درست کام کرو اور صحت کے قریب کرو کہ جنتی شخص کا خاتمہ اہل جنت کے عمال پر ہوگا خواہ اس نے کیسے ہی عمل کیے ہو اور دوزکی شخص کا خاتمہ اہل دوزک کے عمال پر ہوگا خواہ اس نے کیسے ہی عمل کیے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ جاڑ دی پھر فرمایا تمہارا رب فارق ہو چکا فریق انفل جنت ہے اور فریق انفل سعید ایک فریق جنت میں ہوگا ایک دوزک میں ہوگا اب مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالیٰ نے تو لکھ دیا ہے اور لکھا ہے اپنے علم کے مطابق کہ جس انسان نے اپنی مرضی سے جو کام کرنا تھا اللہ تبارک وطالیٰ جانتا تھا کہ اس نے یہ کرنا ہے اللہ تبارک وطالیٰ نے لکھ دیا کہ اس نے یہ یہ کرنا ہے اور پھر آخر یہ اس کا انجام یہ ہوگا تو اب جس نے اللہ تبارک وطالیٰ کے حکم پر یہ کہنا کہ ہم تقدیر کو مانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس نے یہی کرنا ہے اس نے میری حکم برداری کرنی ہے اور نیک عمال کرنے ہیں تو اس کے مطلق یہی لکھی ہے کہ یہ نیک عمال کرے گا اور جس نے کٹ و جتی کرنی ہے جس نے یہ کہنا بھئی ٹھیک ہے اگر جنت میں جانا ہے تو چلے جائیں گے اب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے نیک عمد کرنے کی اب جب لکھا جا چکا ہے تو جس نے اس طرح کی کٹوہجتیاں کرنی ہے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس نے یہ کرنا ہے تو اس کے مطلق یہی لکھا کہ جب اس کو یہ سنایا جائے گا تو یہ پھر ایسی باتیں کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسی کٹوہجتیاں کریں گے اس طرح کی باتیں کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے وہی کچھ ہونا ہے لیکن لکھا ہوئی ہے جو انسان نے اپنی مرضی اور اختیار سے کرنا ہے تو اب ہم اپنی مرضی اور اختیار سے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا فیصلہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا اس لیے بلکہ فیصلہ اس لیے ہوگا کہ تُو نے یہ عمل کیا تھا جو جو عمل ہم کریں گے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا تو فرمایا فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں ہوگا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّتَمْ وَاحِدَةً اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو ایک ہی گروہ بنا دیتا وَلَاقِنْ يُدْخِلُ وَمَئِيَ شَاءُ فِي رَحْمَتِ لیکن جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٌ اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار اور کوئی ان کا دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے اَمِتْتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور ولی بنانی ہے اور کارساز بنانی ہے فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيِّ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی مددگار اور کارساز ہے وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَ اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ قَدِير اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کارساز بنانی ہے